بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انیس انجنرینگ کی طرف سے حافظ محمد آزم رضا آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جوس اور پانی کا کاروبار کرنے کے لیے اس میں جو مشینری استعمال ہوتی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس ویڈیو میں آپ کو مکمل مشینری بھی دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ساری انفرمیشن بھی دیں گے تو سب سے پہلے ناظرین جوس اور پانی جو وارٹر کا کاروبار ہے اس میں سب سے پہلے استعمال ہوتا ہے آرو پلانٹ چھیک ہے یہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں یہ آرو پلانٹ ہے یہ آپ مختلف کپیسٹی مختلف پروڈکشن کے حساب سے تیار کروا سکتے ہیں ناظرین بتاتا چلوں کہ جو ہم پانی پیتے ہیں اس میں تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو ٹیڈیس جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے پانی پینے کے لئے اور جو ہم جوس میں پانی استعمال کریں گے اس کا جو ٹیڈیس ہوگا وہ تقریباً پچاس کے لگ پگ ہوگا تو اس پلانٹ کا کام یہی ہے کہ یہ پانی کے ٹیڈیس کو کم کرتا ہے آپ کا جوس جو ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لئے کم سے کم پچاس ٹیڈیس ہونا چاہیے تو اس سے آپ کے جوس کی شیلف لائف بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور پانی جوس کا جو ذائقہ ہے اس میں بھی کافی بہتری ہوتی ہے یہ کافی جو ہے اس کا کنیکشن ہے جوس کی کوالٹی اور اس کی لائف کے لئے اس کے بعد یہ آرو پلانٹ ہے اس کے بعد اگر آپ اس کے آگے سٹوریز ٹینک بنوانا چاہیں جو گھروں میں پانی والی ٹینکی ہوتی ہے اس طرح کے ٹینک جو ہے وہ آپ کو مختلف کپیسٹی میں پانسو لیٹر ہزار دو تین ہزار جتنی کپیسٹی کا آپ اس کے آگے ٹینک لگوانا چاہیں وہ آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ وہ نہ لینا چاہیں تو یہ جو وارٹر پلانٹ ہے اس کا کنیکشن ڈائریکٹ آپ یہ بوائلر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو اس کے کاروبار میں جو دوسری مشین ہے وہ یہ بوائلر ہے جب آرو پلانٹ سے آپ کا پانی صاف ہوگا اس کو آپ اس میں ٹراسفر کریں گے اس کے اندر آپ جو ہے ہزار لیٹر کی کپیسٹی میں یا پانسو لیٹر کی کپیسٹی میں یا ہزار سے اوپر کی کپیسٹی میں یہ آپ بوائلر بھی تیار کروا سکتے ہیں ناظرین یہ مکمل سٹیل بارڈی میں تیار کیا گیا ہے 304 فوڈ گریڈ مٹیریل اس پہ لگایا گیا ہے اور جس طرح کی یہ سیم باہر میں آپ کو یہ باہر سے آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح اس کے اندر بھی ایک چادر لگی ہوئی ہے ڈبل جیکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر موٹر لگی ہوئی ہے اندر اس کے مکسر ہے یہ جوز کو پکائے گا بھی اور ساتھ میں مکس بھی کرے گا تو جوز کو ڈائریکٹ جو ہے آپ برنر لگانا چاہے برنر لگا لیں اگر آپ کسی اور طریقے سے اس کے نیچے آگ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اور جو آپ آگ لگائیں گے نیچے اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ گرم ہوگا اس کے ذریعے آپ کا جوس جو ہے وہ پکے گا اور جو اوپر موٹر لگی ہوئی ہے اس کے ذریعے آپ کا جوس مکس ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اندر پانی ڈالنے کے بعد آپ نے چینی بھی ڈالنی ہے یا اپنا جو پلپ بغیرہ یا جو بھی آپ اس میں ڈالنا چاہیں جوس بنانے کے لیے وہ آپ اس میں ڈال کے اپنا جوس تیار کر سکتے ہیں ناظرین بوائلر کے اندر جوس پکانے کے بعد آپ اس کا کنیکشن اس فیلنگ مشین کے اوپر ٹینکی لگی ہوئی ہے آپ اس ٹینکی کے ساتھ بوائلر کا کنیکشن کر دیں تاکہ آپ کا جوس جب تیار ہو جائے تو آپ آپ کا جوس اس ٹینکی میں شفٹ ہو جائے پھر وہاں سے یہ فیلنگ لائن کے ساتھ چھے نوزلیں ہیں مینیمم ہم چھے نوزل والا ہی پلانٹ بناتے ہیں اس سے کم نوزل میں نہیں بناتے تو یہاں پہ آپ کی چھے نوزلیں ایک ساتھ فیلنگ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کنویر کا ذریعہ آگے چلی جائیں گی آگے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیپر مشین لگی ہوئی ہے یہاں پہ مکمل جو ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے کیپنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ ڈکن رکھیں گے یہاں سے جو ہے اس کے کیپ یہاں پہ شفٹ ہوں گے یہ بوتلوں کے اوپر ڈکن لگائے گی مشین اس کے بعد پھر کنویر کے ذریعے آگے چلتی جائیں گی اور یہاں پہ لیبل شرنک ہوگا آدھرین کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر جو اس کا لیبل لگا ہوا ہے یہ بلکل اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے اگر آپ میں آپ کو یہ اس کا لیبل پھاڑ کے دکھا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے گم نہیں ہے یا کوئی الفی وغیرہ سے نہیں یہ لگا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے کوئی الفی وغیرہ یا کوئی گم وغیرہ نہیں ہے یہ بلکل سیمپل آپ اس کے اوپر ریپر جو ہے اس طرح آپ کو یہ اس کا لیبل ملے گا یہ بوتل اس شرنک مشین کے اندر جائے گی اور اندر اس کو ہیٹ ملے گی جس کی ہیٹ سے یہ جو آپ اس کے اوپر لیبل لگائیں گے وہ چپک جائے گا سکڑ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کی مکمل جوس کی بوتل جو ہے فیلنگ اور کیپنگ اور لیبل جو ہے مکمل تیار ہو کے آپ کو یہ جوس کی بوتل ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ پانی کا کاروبار کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس مشین سے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ جوس کا بوائلر استعمال نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے صرف آپ کو یہ آرو پلانٹ چاہیے اور یہ جو فیلنگ مشین میں نے آپ کو دکھائی ہے یہی فیلنگ مشین آپ پانی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں پانی کا کاروبار کرنے کے لیے مینور وارٹر جو ہوتی ہیں وہ آپ اس میں فیل کر کے آپ اپنا پانی کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین اس پانی کے کاروبار میں ہمیں صرف آرو پلانٹ کی پانی کو پکانا نہیں ہے صرف آرو پلانٹ میں پانی کی صفائی ہوگی اس کا ٹیڈی ایس پانی جو ہے وہ کم کرے گا پلانٹ جو ہے پینے کے لیے اس کو صاف کرے گا پانی کو اور یہاں سے جو آرو پلانٹ ہے اس کے آگے آپ سٹوریج ٹینک رکھ سکتے ہیں ایک بڑی ٹینک ہی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ اگر آپ جوس کا کاروبار بھی کرنا چاہیں یا پانی کا کاروبار کرنا چاہیں تو اس کے آگے آپ اپنی مرضی سے سٹوریج ٹینک رکھنا رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کا ڈائریکٹ رونیکشن بوائلر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پانی کا کاروبار کرنا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اس کے ساتھ سٹوریج ٹینک رکھ لیں کیونکہ یہاں سے ڈائریکٹ اگر آپ پانی فیلنگ مشین کی ٹینکی میں رکھیں گے تو فیلنگ مشین کی ٹینکی کی کپیسٹی کم ہوگی اس لیے آپ کو پانی کا کاروبار کرنے کے لیے اس کا ایک سٹوریج ٹینک بھی لینا پڑے گا عام جو نارمل گھروں میں ٹینکی ہوتی ہے پانی کے لیے وہی آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ ہر کپیسٹی میں آپ کو مل جائے گی پانسو سے ہزار لیٹر دوزار لیٹر جتنی بھی آپ کپیسٹی چاہیں وہ آپ مارکٹ سے خرید سکتے ہیں تو یہاں سے پانی صاف ہونے کے بعد جس طرح میں نے آپ کو جوس کا بتایا بلکل اسی طرح سیم پروسس ہوگا آپ فیلنگ مشین کی جو فیلنگ لائن ہے اس میں بوتل رکھیں گے یہاں سے پانی کی فیلنگ ہوگی بوتل میں اور بلکل سیم اسی طر جس طرح میں نے آپ کو جوس کا بتایا کہ یہاں سے بوتل آگے جائے گی اور وہاں اس کا ڈھکن لگے گا اسی طرح آگے کنویر میں جا کے پھر وہ جو لیبل شرنک والی مشین ہے وہاں پہ اس کا لیبل شرنک ہو جائے گا آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں جو شیئر کی ہیں وہ جوس اور پانی کے کاروبار میں استعمال ہونے والی ایک ہی مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اسی مشین کو جوس کا کاروبار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اسی مشین کو آپ پانی کے کاروبار میں استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ مکمل سٹیل بڈی ہے فوڈ گریڈ مٹیریل سے یہ تیار کی گئی ہے ناظرین اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی ساری مشینری تیار ہوتی ہے اگر آپ وزٹ کرنا چاہئے تو ہمارے چینل پہ وزٹ کر کے تمام مشینری کی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سلانٹی نیمکو چپس کی جوس کی سرف کی سابون کی مسالہ جات کی نمک کی اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس آرڈر پہ مشینیں تیار ہوتی ہیں تو مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں فیس بک پیج پیج کا وزٹ کریں وہاں پہ ساری جو ہماری مشینری ہے وہاں پہ ویڈیوز ہیں آپ وہاں سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج کو لائک کر لیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگلے